اسلام علیکم پیورٹ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹ آج میں آپ کو تھوڑا سا گائٹ کروں گا کہ جو ہم ایکٹس میں کچھ بناتے ہیں وہ ہمیں جو ہمارے پر مختلف کسی ٹائپس ہیں وہ کیا کیا رہا ہے تو تھوڑا میں ایک کے بارے میں آپ کو گائٹ کروں گا اب جیسے یہ ٹکڑ انفرمشن سسٹم میں نے ٹائٹر ہی لیا ہوا ہے تو میں نے ابھی یہاں پہ نہ بنایا کارڈ میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو نمی کرتے ہیں تو یہ کارڈ ہمارا بناو اگر میں اس کی جو ٹائپ ہیں میں کچھ اور سیلیکشن کروں گا تو ڈیفرنٹ شو ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے کارڈ شو کیا تو کارڈ کی طرح یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو کارڈ کیسے مطلب کہ اگر کوئی امپلائی کی پکچر ہے اس کا نام ہے اس کا ایڈویس سیفون نمبر ہے تو مطلب یہ جو ایک کارڈ ہوتا ہے جیسے انٹری کارڈ ہے یا اس طرح کا امپلائی کارڈ ہے تو وہ اس ٹائپ کی شکل ہے تو اس طرح اگر ہم اس میں ٹائپ کی بات کریں تو مختلف قسم کی ٹائپ سے ہی آتے ہیں کارڈ بنا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے پرینڈر وغیرہ لگا سکتے ہیں چارٹ بنا سکتے ہیں کلاسک کی رپورٹ بنا سکتے ہیں مختلف قسم کی اس کے بعد فارم بنا سکتے ہیں اور ہیلپ دیکس وغیرہ انٹرکٹیو گریڈ رپورٹ بنا سکتے ہیں تو جتنی بھی ایپ ایکس میں چیزیں بنتی ہیں تو وہ ان ٹائپ کو سیلیکشن کر کے ہی بنائی جاتے ہیں مطلب لسٹ بنانی ہے میں بنانا ہے یا کوئی اور چیز بنانی ہے تو یا سٹیٹک کونٹنٹ بنانے ہیں یا کوئی منیو بنانے ہیں پرینڈری ڈائپ تو ہم ان ٹائپ کو یوز کر کے تو بناتے ہیں فاریزمبل ایک میں اگر نیو کارڈ کو ہی میں بناتا ہوں تو وہ مجھے کیسے شو ہوگا تو اس کے لیے اگر میں فاریزمبل یہ ہی ہے تو اس کو اگر میں شروع سے بنا ہوں تو چلتے ہیں بنا لیتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے فاریزمبل یہ میری ساتھ اپلیکیشن ہے تو اپلیکیشن میں ہم جو یہاں پہ جیسے اوریکل یا دوسرے کوئی بھی طول ہوتا ہے اس میں ہم فارم سے پوسٹ بناتے ہیں لیکن جو اس میں ہم پیجز بناتے ہیں جو اپ ایکس میں ہم پیج بناتے ہیں کیونکہ یہ براؤزر پہ چلتے ہیں جو اس کے لیے ہمیں پیج بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ ہمارا پیج کرییشن کا ایک ٹیپ ہے جس میں ہمارے پاس جو اوریکل اپکس ہے وہ مختلف آپشن دیتا ہے کہ آپ جو چیز بردی سے بنانا چاہے تو اس میں ہم خالی پیج بنا سکتے ہیں کلینڈر، کارڈ، چارڈ، جو بھی وہاں پہ جو ٹائپ میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ ساری ٹائپ یہاں پہ تو ہم یہاں پہ ایک کارڈ ٹائپ بناتے ہیں کارڈ کو یوز کرتے ہوئے تو اس میں ہم اس کا نام دے دیتے ہوں کوئی بھی نام دے گا کارڈ اینفو پیناتے ہیں تو یہ میں نے کارڈ دے دیا اس کے بعد یہ ٹیبل اور ویو کا جو جس کیمہ میں ٹیبل پڑا ہوا ہے یا ویو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ یا ٹیبل ہے تو وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مدد سے تو ایک تو یہاں بھی ہمارے پاس اپکس میں ڈو اپشن ہے یا تو ٹیبل یوز کریں یا اسکیل کیوری بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی ہم جائنا وہ ایک ٹیبل یوز کریں گے اور اس کی مدد سے ایک کارڈ بنائیں گے پھر اس کی ریکورڈ بنائیں گے تو جب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ اپشن ہے کہ ہم ٹیبل سیلیکشن کی کو اس میں میرے پاس جتنے میرے ٹی وی میں ٹیبل بنے ہوئے ہیں وہ سارے ٹیبل میرے پاس یہاں پہ شو ہو جائے ہیں تو اس میں سے میں کوئی بھی ٹیبل جیسے یہ ٹکٹ انفو کے نام سے ہی ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے میں نے بنایا تھا تو اسی کو میں سیلیکشن کرتا ہوں جس میں نے نیکسٹ پہ کرتا ابھی نیکسٹ پہ میرے پاس کارڈ کی آپشن آتی ہے کہ لے آؤٹ کس طرح ہوگا مطلب فلور ٹائپ ہوگا وریزنٹل ہوگا یا گریڈ ہوگا کس ٹائپ کا آپ جو ہے نا وہ ایک کارڈ کریئیٹ کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو میں نے جو کریئیٹ کیا تھا وہ گریڈ ٹائپ کیا تھا ابھی میں فلور ٹائپ کرتا ہوں تو اس میں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ جو ریٹ کا نشان ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کالم جو ہے نا سیلیکشن کرنا ہے کیونکہ ہم کارڈ کے اوپر کوئی کالم یا کوئی ڈیٹا ہم نے شو بھی تو کروانا ہے تو اس کے لئے ہمیں اپیکس کہتا ہے کہ کالم سیلیکشن بداؤٹ کالم آپ اس کو کریئیٹ نہیں کرتے تو میں یہاں پہ ایک کسٹمر کا نام یہاں پہ لے لیتا ہوں بارڈی میں میں نے دکھانا ہے جی بارڈی میں ایڈرس دکھا دیتا ہوں اور آئیکن میں بھی کریئیشن اور یہ بھی بکھا دیتا ہوں ٹکر نمبر بکھا دیتا ہوں تو جب میں ان کو سیلیکشن کروں گا تو میرے پاس ایک پیج کریئٹ ہو گیا یہ میرے پاس ایک پیج بان گیا تو اس کارڈ کو میں چیک بکا لیتا ہوں یہ کارڈ میرے پاس ہے ابھی جو پہلے جو میں نے کارڈ بنایا تھا وہ اس کارڈ میں ابھی اس میں کیا ہے آئیکن ہے نام پھر نامیں اور دو کالم اور ساتھ میں نیچے ایک پیج ہے لیکن اس میں جو ہے اس میں ایک کالم اوپر ہے اور ایک نیچے مطلب آپ کوئی بھی کارڈ اپنی مرے سے سیلیکشن کر کے وہ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک کارڈ پر کیا کیا چیز شو کروانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح کے مختلف قسم کے کارڈ آپ بنا سکتے ہیں اپلائی کے یا اس طرح کے وزٹر کے جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہے ایک چھوٹا سا کارڈ کا ڈیمون ہے میرے پاس ابھی دیکھیں وہاں پر میں نے کارڈ کا وہاں پر جو سیلیکشن کی تھی وہ ٹائپ یہاں پر آ گئے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ایک آپشن ہوتی ہے سورس کی ابھی جو سورس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنا ڈیٹا کہاں سے سیلیکٹ کرنا ڈیٹا سورس کیا ہے تو یہاں پر میں نے جو اپنا ڈیٹا سیلیکٹ کیا ہے کہ لوکل ڈیٹا بیس اس مطلب ہی آپ نے اس کے اندر جو ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہے اسی سے میں نے نا کالم اور جو ہمارا ویو یا ٹیبل ہے وہ سیلیکشن کی تو ہمارے پاس یہ ارسٹ انیبل اسکیو ایل کی ارسٹ سورس سے ہم اس پر بھی یوز کا سکتے ہیں اس کے بعد یہ سیکنڈ اس کی جو سورس کی ٹائپ ہے کہ ویو ہے یا ٹیبل ہے یہ کیا ہے تو وہ بھی ہمیل کرتے ہیں وہاں پہ بھی جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا ٹیبل اور ڈیو ایسکیل کیوری اور جو اینا فنکشن وہ ایسکیل کیوری سے بھرا سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہی آپشن ہے اگر یہاں سے بھی آپ کریئیٹ کرنا چاہے نا تو یہاں سے بھی مانولی آپ کریئیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ وہاں سے میں نے کریئیٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ وہ اس اسکیمہ اس کے بعد جو ٹیبل میں نے وہاں پہ آپ کو دکھائے تھے وہ سارے ٹیبل یہاں پہ بھی آ رہا ہے تو وہاں سے اگر آپ نے کریئٹ نہیں کرنا تو یہاں سے بھی آپ اپنا ایک پیج کریئٹ کرسکتے ہیں مینویلی جیسے ہم جیسے فائلی جمپنی یہاں پہ وہ بھی میں دکھاؤں گا آپ کو کہ وہاں سے نہیں اگر کریئٹ کرنا تو یہاں سے بھی آپ کریئٹ کرسکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس مختلف آرڈر جو آپ نے جو آرڈرنگ رکھنی ہے ڈیٹا کی وہ پس طرح رکھنی ہے ایٹم وائی رکھنی ہے یا کیا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے سیلیکشن کریں اس میں پھر اس کے جو ایٹم وغیرہ وہ سارے ان کے آلیس وغیرہ نام کیا رکھنا ہے کیا اس میں دسپلی نام کیا ہوگا کالم کا نام یہ وہ جو بھی ہے آپ نے کچھ چینج کرنا ہو اس کی ہیڈنگ چینج کرنی ہو تو آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں آرڈر بائر میں بھی یہ دکھایا ہوا ہے یہ نیچے جو یوز ہوا ہوا تو ان کو یوز کر کے آپ اس کی آرڈنگ وغیرہ اس کی جو ہیڈنگ کے فونٹ وغیرہ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے جو آلائنمنٹ ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں جو ڈسپلی ٹائپ ہے کیسے ڈسپلی ہو وہ بھی رکھ سکتے ہیں مطلب اگر کالم کا نام ڈسپلی جو اپنی مرضی سے رکھنا ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے مختلف آپشن آپ کو دیتا ہے اس کے بعد یہ سیکونس وغیرہ اور پوزیشن کس جگہ میں آپ نے رکھنا ہے یہ اس لوکیشن باڈی میں ہے باڈی میں ہے یا کس آفٹر ہیڈر بینر آفٹر لوگو یعنی کس لوکیشن پہ یہ پیج شو ہوگا تو یا یہ کارڈ شو ہوگا تو اپنی مرضی سے آپ یہاں پہ اس کی سیلیکشن بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مختلف کالم اچھا کالم میں جو ہمارے پاس یہ نمبر ہیں ان کو بھی آپ اپیرنس میں آپ کے جو اوریکل اپکس ہیں وہ جو مختلف قسم کے ٹمپلیٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو اپنا ڈیٹا شو کروانا ہے تو وہ کس طرح شو کروانا ہے کیسے آپ کو مختلف قسم کے ٹمپلیٹ آپ ہم یوز کرتے ہیں اپکس میں تو ابھی تو ہم نے کارڈ کنٹینر مطلب کہ کارڈ کنٹینر مطلب کہ ایسی کنٹینر جس میں مختلف کارڈ ہمارے ڈسپلی ہو سکتے ہیں تو وہ ہم نے یوز کیا ہوا ہے یہ آپ کے کو آپ مختلف قسم کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے یوزر کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ چیز آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نا یہاں سے نا اباو کنٹینٹ جے پی یوز کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی اور آپشن ہیں جو آپ میں ڈسکس کروں گا اور سرور سائیڈ ابھی ہم نے کوئی کنڈیشن ہی لگائی یہاں پہ سرور سائیڈ کے نا کوئی کنڈیشن ابھی ہم نے نہیں رکھتے ہی ہم نے جس سیمپل ہی ابھی وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے لیے سیمپل ٹیمو کے لیے بنایا ہے تو ہمیں جب بھی یوزر سے کوئی ریکوائرمنٹ آئے گی تو ہم یہ چیز اس میں بنا سکتے ہیں تو ابھی یہ سیمپل صاحب کو بتانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے ویڈیو کو زیادہ سکتے ہیں شکریہ